ہمارے سامنے آنے والا ہے فرسٹ اپریل سے ہم لوگ نئے سال کی شروعات کرتے ہیں نئے سال کے تارگیٹ نئے سال کی شروعات آج میں ہمیشہ پچھلے سات سال سے جب بھی بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس سال کی سٹریٹیجی میں آپ کو بتاتا ہوں تو پچھلے سات سال کی سٹریٹیجی جرح دیکھ لینا وہ جیدہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد آج کی سٹریٹیجی کے اوپر بھی گھور کرنا آج میں بتاؤں گا کہ ہم کونسی ایسی چیزوں پر ٹرائپ ہو گئے ہیں کونسی ایسی چیزوں سے ہم کو ایسے سراؤنڈنگ سے ہمیں بہار آنا ہے جو ہمیں نیکس فنانشلل یئر کے اندر میں دھماکے دار پرفارمنس ہم کو خروا کے دے اس کے اوپر ڈیٹیل میں چرچہ کریں گے دوستو رمشکار میں مکیز یوشی انڈین ایسٹور پر ایکسیلنس سے آپ سبھی کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں ہر سوموار کو اسی طرح کے الگ الگ سبجیک لے کے آپ کے بیچ میں اوپستیت ہوتا ہوں سمائے کی انوصار اور ایوری منڈے میرے بیچار آپ کے بیچ میں میں آپ کے رکھتا ہوں دوستو سب سے پہلے تو ہولی کا دھان کا آپ سبھی کو صوبہ اچھا رنگ پنچمی کی آپ سبھی کو بہت بہت صوبہ اچھا رنگ پنچمی سے ہمیں ایک بات سکھنے کو ملتی کہ ہماری جیون میں سارے رنگ ہونے چاہیے ہمارا جیون جو ہے وہ کلر فل ہونا چاہیے اور سیلیبریشن سے بھرا ہوا ہونا چاہیے اور جنرل ہی میں نے دیکھا ہے جب میں چھوٹا تھا دردرشن کے اوپر میں رنگ پنچمی کے دن پہ کافی اچھے اچھے چھٹکولے کوی آتے تھے اور بڑا مجا آتا تھا تو مجھے وہ جمانہ ہیاد آ رہا ہے تو لگتا ہے کہ ایک دو چھٹکولے سے آج کی شروعات کیا جا اور اس کے بعد میں پورا اینڈ تک جرور دیکھنا کہ کس طرح سے نئے فنانشل یار کی آپ کو شروعات کرنی ہے ملہ نشری الدین بھی سمیلن میں پہنچے اور وہاں پر انہوں نے سوچا کہ آج مجھے پاری توشک ملے گا تارے کویوں نے اپنی کویتہ کا پتھن کیا اور بعد میں جب پاری توشک دینے کی گوشنا کی تو تین پاری توشک تھے نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری اور تینوں میں ہی ملہ کا نام نہیں آیا تو ملہ نشری الدین بڑے گھسائے اور انہوں نے جا کے جو آجک تھے ان لوگوں کو کہا کہ آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے آپ نے میرا کتنا بھیانک اپمان کیا بلے اچھا آپ کون ہیں بولے آپ یہ مان کے چلئے کہ ہم جو ہے وہ پونہ شہر کے مرزا غالب ہیں تو جو آجک تھے وہ بھی تھوڑے مستی کے مڑ میں آگئے بولے اچھا پونہ شہر کی کونسی گلی چھٹکولہ یہ ہے دوستو کہ ہر آدمی اپنے آپ کو مہان سمجھتا ہے ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں کبھی اپنے آپ کو اندر سے جھانکے دیکھنا چھئے ملہ نشری دن کا ہی دوسرا چھٹکولہ بھی آپ کو سناتے ہیں ایک دن ملہ نشے میں دوتھ گھر پہ رات کو آئے آدھی رات کو اور تالے میں چابی گسانے کا پریاس کر رہے ہیں لیکن چابی گس نہیں رہی لڑکھنا رہے ہیں دو دو تین تین تالے نجر آ رہے ہیں تین تین چار چار چابیہ نجر آ رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہاں گھسانا کونسی جگہ پہ گھسانا اتنے میں وہاں پر کوئی پولیس پاس ہو رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ملہ نسر الدین جو ہے وہ کافی جد و جہمت کر رہے ہیں دروازہ کھولنے کی اور نشے کی حالت میں چلو ہم مدد کر رہے دیئے تھے تو پولیس آئے اور پولیس نے کہا کہ ملہ لائیے چابیہ ہمیں دیجئے ہم آپ کی مدد کر رہیں گے تو ملہ بولے سچ میں مدد کرنا چاہتے ہو بلیسی لئے تو ہم آئے تو بلیس مکان کو جرہ اچھے سے پکڑ کے رکھو دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب نشے میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سوج بوج بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہل کون رہا ہے چلیے سو اب اسی چٹکولوں کے مادیم سے میں شروع کروں گا کہ ہم نئی فنانشلیئر کے اندر میں ہم نے کام کیسے شروع کرنا چاہیے چلیے سو دوستو شروع کرتے ہیں اب مین ٹاپک کے اوپر میں آتے ہیں تو ونس اگن آپ سبھی کو رنگ پنچوی کی بہت بہت شبکہ بنائے فرینڈز جب بھی بھی نیا سال شروع ہوتا ہے چاہے وہ جنوری کا ہو چاہے وہ اپریل کا ہو جنوری میں ہم لوگ اپنے لائف کے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں میں پنکچول بن جاؤں گا میں یہ بن جاؤں گا میں وہ بن جاؤں گا روز میں ریگولر ریڈنگ کروں گا میں ریگولر ورگ کروں گا تو ہم اپنے حساب سے اپنے کچھ کمٹمنٹ فائنل کرتے ہیں جب ہی فنانشل یئر شروع ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ بزنس کے تارگٹ کو لے کے ہم بڑے سیریس ہو اور کچھ اچھے اچھے تارگٹ ہم لوگ بنا لیتے ہیں لیکن یہ اچھی کیوں نہیں کیے جا رہے ہیں کیوں پراپر طریقے سے کام نہیں ہو رہا ہے ایک بہتی چھوٹی سی سندر سی کہانی کہانی کہو مدہ کہو آپ لوگ کے بیش میں رکھوں گا ایک اناج سے بھرا ہوا جھار تھا اور اس جھار کے اوپر ایک چوبے کو اسے نے چھوڑا اب اس جھار میں چوبے نے اتنا سارا اناج دیکھا تو چوبہ جو ہے بڑا خوش ہو گیا اتنا سارا اناج پہلے تو جتنا بھوکا تھا جتنا پیٹ بھرے اتنا کھا لیا اس نے اناج اور اس کے بعد میں اس کو نیند آئی وہیں سو گیا جب اٹھا تو واپس بھوک لگی تھی اناج وہیں پری تھا واپس اناج کھانے لگا واپس سو گیا واپس اٹھا دیکھا اناج وہیں پری ہے اور اس طرح سے جو پہلے اناج ڈھننے کی جو چدو جہمت کر رہا تھا جو محنت کر رہا تھا جو دور دھام کر رہا تھا یہاں بھاگ رہا تھا وہاں بھاگ رہا تھا ادھر جا رہا تھا وہاں جا رہا تھا اس گھر کے اس کونے میں جا رہا تھا بغل کے گھر میں جا رہا تھا نالے میں گز رہا تھا جو کھانا کھانے کی جو محنت کر رہا تھا وہ ساری محنت ابھی اس نے بند کر دی اب اس کو وہیں کھانا مل رہا ہے اب دیرے دیرے کیا ہو رہا کہ دن بیٹھتے جا رہے ہیں مہینے بیٹھتے جا رہے ہیں اب دیرے دیرے اناج جو ہے وہ کم ہوتے جا رہا ہے جار میں اور ایک سمائے ایسا آتا ہے کہ پوری جار میں اتنا سا اناج بچا ہے اور وہ پوری طرح سے چوہا اس جار کے اندر میں ابھی ٹرپ ہو گیا ہے کہیں جارہا سوچو کہ جو پرانے ایجنٹ ہے جو کام کرنے والے ایجنٹ ہے اپنے آپ کو چیک کرو کہ کہیں ہم ایک ہی پرکار کے کلائنٹل کے ساتھ ایک ہی گروپ میں کام کرتے 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 ایسے ٹرپ تو نہیں ہو گئے ہم لوگ دوستو اس سال کچھ نیا کرنے کی محنت کرنی ہے ہر سال کچھ نیا کرنے کی محنت کرنی ہے لیکن آج کا جو اس سال کا جو وشیش میں نے جو سبجیک پکڑا ہے ایسے جار میں ٹرپ ہوئے لوگوں کو باہر کیسے نکالا جائے اور آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو چیک کرو کہ آپ سچ میں کچھ اس طرح کی جار میں گز گئے ہیں نیچے کومنٹ ورکس میں لکھو آپ کو پتا چلے گا آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ سچ میں اس طرح کے کسی ٹرپ کے اندر میں آپ فرس چکے ہیں اگر آپ یہ فرس چکے ہیں تو آپ کے لئے یہ صحیح ویڈیو ہے اور صحیح طریقے سے اس کو دھیان سے آپ سننا ان تک اس کو ضرور سننا لیکن اس کہانی سے مورلز کیا نکل کے آتے ہیں اب ہم اس طرح کے گروپ میں ٹرپ ہو جاتے ہیں اب جس جار کے اندر میں یہ ٹرپ ہوا ہے چلو اناج ہے بھی وہ مہینہ دو مہینہ چھ مہینہ سال بھر جی سکے اتنا اناج ہو لیکن ہوا کیا معلوم ہے اب اس کے پاس چوئیس نہیں رہی اب اس کو اسی اناج کو کھانا پڑے گا اس کی اچھا کی انصار وہ دوسرا کھانا نہیں کھا سکتا ہے جو اس کے پسند کا ہو جو اس کو زیادہ اچھا لگتا ہو وہ وہ نہیں کھا سکتا ہے آپ اپنے آپ کو چیک کرو کہ آپ بھی اس طرح کے اگر گروپ میں کہیں ٹرپ ہو گئے ہو اگر وہ میڈل کلاس گروپ ہے تو پس وہی میڈل کلاس گروپ میں گم گم کے مہینے کا ہجار سمیشوڑ گن کے دو لاکھ سمیشوڑ تین لاکھ سمیشوڑ ہے نا مہینے کا دو ہجار پریمیم ہجار پریمیم سات سو روپیہ پریمیم جنا چیک کرو کہ ہم اس جھار میں ہم ایسے ٹرپ ہو گئے ہیں کہ آج ہم ہمارے چوئس کا پریمیم ہم نہیں نکال سکتے مارکٹ کے اندر سے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی موت نجر آ رہی ہو جس نے بھی جار رکھی آپ ٹرپ ہو گئے ہو وہ چاہے گا چلو یار اس چوئے کو مرنے نہیں دینا ہے تو وہ کچھ دانے پھیکتے رہے گا کچھ گرینز کے دانے پھیکتے رہے گا تو اس کا مطلب اب آپ کی لائف آپ کی لائف نہیں ہوئی اب آپ ایک پریزنر جیسی آپ لائف جی رہے ہیں آپ ایک قیدی کی لائف آپ جی رہے ہیں کہ جتنا آپ کو دیا جا رہا ہے اتنا ہی آپ کھائے جا رہے ہیں جتنا مل رہا ہے اسے میں آپ کو سنتوش رہنا ہے چلیے دوسرے اس میں سے کچھ مورلز ڈونتے ہیں ہم لوگ شاید ٹرم پلیزر جو ہے کئی بار ہمیں پولیسی آسانی سے اس گروپ سے مل رہی ہے تو وہ شاید ٹرم پلیزر ہے یہ شاید ٹرم پلیزر ہو سکتا ہے کہ میرے لانگ ٹم کا ایک پینجرہ ثابت ہو سکتا ہے میرے لانگ ٹم کا کوئی ٹرپ میرے کو ثابت ہو سکتا ہے تو ہمیشہ اس سے چوکرنا رہنا کوئی بھی چیز جب آسانی سے ہمیں مل جاتی ہے تو ہم لوگ بڑے کمفرٹ زون کے اندر میں چلے جاتے ہیں اور یہ جو کمفرٹ زون میں رہنے کی جو عادت ہے وہ اتنی بری آپ کو بنا دیتی ہے کہ آپ کو اس کے بعد کا آگے کا لیول ہی آپ کو یاد نہیں آتا کہ بھئے ایم ڈی آر ٹی کتنے سالوں سے کھر رہا ہوں میں چیئرمن کلب میمبر میں کتنے سالوں سے ہوں میں اب مجھے اس میں سے باہر نکلنا ہے اس میں سے میرے کو اور ڈبل کام کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ٹرپ ہے جو تارگیٹس ہوتے ہیں نا چیئرمن کلب میمبر ہے یا ایم ڈی آر ٹی ہے یا گیلیکسی کلب یہ بھی ایک بہت بڑا ٹرپ ہے آپ کو چک کرو کہ کئی ہم برسو اس سے اس ٹرپ کے اندر میں تو نہیں گز گئے ہم لوگ اور بڑے کمفرٹیبل ہو کے بس ابھی اتنا سا کام کر رہے مجھے آرہا ہے اچھی لائف ہے جی رہے ہیں دس بارہ لاکھ روپیہ کمارا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ٹرپ ہے جب یہ اس طرح سے آسان کام آپ ڈھونڈ لیتے ہو تو آپ کی جو اوریجنل سکیل ہے وہ سکیل آپ کی ختم ہو جاتی ہے آپ کی کلاری کو دھارنی لگتی آپ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ کریٹیوٹی آپ کی ختم ہو جاتی ہے سو اگر آپ کو سمجھ لو جار سے بار نکالا بھی جائے لیکن اب آپ اتنے مہینوں کی یا اتنے سالوں کی جو آپ کو عادت لگ گئی ہے نہ گھمنا نہ کام کرنا نہ کہیں پہ جانا یہ عادت آپ کو بھوشش کے اندر میں آپ کو برباد کر کے چھوڑے گی سو کبھی بھی ایسے ٹرپ کے اندر میں ہم نہ گھوسے سو کل ملا کے ہم نے یہ بات سمجھا کوئی بھی چیز جو ہے بڑے آسانی سے نہیں ملتی اور اگر بڑے آسانی سے کوئی چیز مل بھی گئی ہے تو سمجھ جانا کہ آپ کہیں نہ کہیں ٹرپ ہو چکے اور وہ چیز آپ کو بعد میں ورث نہیں لگے آپ کو لگے گا یہ میں کہاں گز گیا میں تو اس سال ابھی اس ٹرپ میں سے جو لوگ بھی ہے کیسے باہر نکلیں گے اگر آپ میڈل کلاس گروپ میں گسے پڑے ہیں تو تھوڑا باہر نکلو تھوڑے اچھے گروپ میں جانا شروع کرو آپ کھالی بڑا بڑا پریمیم بڑی بڑی پالیسی اس میں اگر ٹرپ ہو چکے ہیں تو آپ تھوڑے میڈل کلاس کی طرف آگے بڑھو ورسٹائل کام کرو جو مل رہا ہے وہ کام کرو سارا کام اپنے کو اپنی طریقے سے اپنے کو کرنا ہے چلے ایک سندر سے ادارن سے میں آج کے ویڈیو کی یہاں پر جو ہے انت کروں گا بہت سندر ہمارے ایم پی جوئی سر جب سے کارپوریٹ کلب ایگزیسٹنس میں آیا الائی سی میں تب سے لے کے آج تلق کارپوریٹ کلب کے میمبر ہے ایک بیس سال ڈراؤپ نہیں ہوا ان کا ملا اٹھارہ لاکھ روپیہ ویڈاوٹ بونس کمیشن کمانا ریگلرلی اس سے زیادہ ہی انہوں نے کمایا ہے اگر تین چار ایجنسی ہے فیملی کے اندر میں سب ملا کے اور دیکھو تو ہر سال کا برسوں سے ٹیو ٹی کا کام چل رہا ہے رہا ہے کو کافی مہینے سے سمجھاتے آ رہا تھا کہ پولیسی لیے میں حیران ہو گیا اتنا بڑا ایجنٹ چالیس پچاس ساٹھ لاکھ کی گاڑی میں گھومنے والا ایجنٹ برسوں سے کورپر کلپ میمبر اتنی اچھی پوس سوسائیٹی میں رہنے والا ایجنٹ اتنے بڑے بڑے کام کرنے والا ایجنٹ وہ اپنے کالونی کے وچمن کو بھی پولیسی دینے کیلئے وہ چھوڑتا نہیں کہانی انہوں نے سنائی کہ ایک بار کیا ہو گیا کہ ہمارے کامپلیکس میں سوسائیٹی میں جو گارڈن ہے وہاں پر کسی نے ساپ دیکھ لیا اور جور جور سے مطلب پورے گروپ رکھو اور کہیں اگر ساپ نجر آئے تو وہاں سے دور ہو جاؤ ہٹ جاؤ کسی نے لکھا فوریسٹ والوں کو انفرم کرو یہ کرو وہ کرو ساپ پورے گروپ کے اندر میں آگیا اب ایک دن اسی دوران رات کے ساڑھے گیارہ بارہ بجے میں کسی میٹنگ سے ختم کر آیا لیٹ ہو گیا تھا تو ساڑھے گیارہ بارہ بجے میں نے گاڑی پارک کیا اور جیسے میں سوسائیٹی میں لفٹ کی طرف آگے بڑھا تو وہاں بغل میں چیر لگا کے وچمن سو رہا تھا نین میں آ گیا تھا پونے بارہ بارہ بجے تھے پوری طرح سے گھر ی سے اچھل کے کھود کے کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا اور مجھے بول رہا ہے سر کہا ارے تیری چیر کے وہاں وہ ایسے فن لگا کے بیٹھا تھا اچھا ہوا میں آیا ورنہ تیرے کو ڈس لیتا سر تینک سر آپ نے میرا جان بچا آیا تینک سر بے بے بی چلے کے آپ کے گھر پہ رات کو بارہ بجے بولے میں اس کو گھر پہ لے کے گیا اور اس کو میں آپ نے سن لیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا نیا financial year بہت اچھا جائے ایسا میں عشور سے پراتنہ کرتا ہوں اور آئیوئی کے جو 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 پروگرام آف لائن پروگرام ابھی واپس شروع ہو چکے ہیں تو جہاں بھی لگیں گے وہاں پر آؤ سیکھو اپنے